بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اپنے نفس کی ہر خواہش کو مٹی میں دفن کر دو درویشی مسئیبت کی نہر ہے اور اس کی تمام مسئیبتوں میں عزت پوشیدہ ہے ظاہری طور پر مشکلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن پسے پردہ راحت اور سکون چھپا ہوتا ہے مخلص بندہ وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو ایسے چھپا کر رکھے جیسے کوئی غریب اپنے ہاتھ کی کمائی اور جوڑی ہوئی رقم کو چھپاتا ہے جو نصیحت سن کر فوراً عمل کرتے ہیں وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں اور ان کو جلد بڑا عجر اور محنت کا پھل ملے گا وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جس نے بزرگوں کی باتیں سن کر ان پر عمل کیا بزرگوں کی نصیحت کو زائع نہ کیا بوکے کے پیٹ میں ایک لکمہ ڈال دینا اسی بادشاہ کی صحبت میں سو سال رہنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے اگر تمہارا کوئی حمنوا تمہارا راز کھول دے تو پریشان مت ہو اور ملامت نہ کر جس انسان کے دل میں خدا نہیں رہتا وہ دل نہیں ایک ویران گھر کی ماند ہے جہاں پر مکڑی کے جالوں کے سواہ کچھ نہیں ہوتا کسی طرف سے رضا مندی ہو جائے تو پھر کوئی خامی یا عیب آنکھ کو نظر نہیں آتا جس شخص میں اچھا خلوص ہے تو سمجھ جاؤ اس میں تصوف کی روشنی جلی ہوئی ہے اس کی صحبت میں بیٹھو بہت کچھ حاصل ہوگا تلسی کے پتوں سے نکلنے والا تیل استعمال کریں اور کھانے میں ادرک استعمال بڑھا دیں کبھی سانس کی بیماری یعنی دماغ نہیں ہوگا جس دل میں علم کی تڑپ نہیں ایسا دل مردہ دل ہے اور اگر زندہ ہے تو مردہ ہو جاتا ہے تمام لوگوں میں ظلیل ترین بندہ وہ ہے جو ایک بار نیکی کے راستے پر آ کر دوبارہ برائی کے راستے پر چلنے لگے اس سے بدبخت اور کوئی نہیں آجزی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے حق کو دل سے تسلیم کرو اور پھر حق بولنے والے کا ہاتھ تھام لو اور اس کا ہاتھ کبھی مت چھوڑو